راگف کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ اکشت کی بات سن کر ہسے یا روئے پھر کوئی سوچتے ہوئے اس نے کہا تمہاری بہن تمہیں پیٹ پیٹ کا مھاڑا لے گی جیسی وہ تم سے دور گئی تم تو اس کے بارے میں یہ ڈیل کرنے لگے آخر تمہیں سے چھوٹے بھائی کیسے ہو سکتے ہو بھائی راگف میں نے جو کہا ہے سچ ہے میرا ماننا ہے کہ بھائی راگف بھروسہ کرنے لائک انسان ہے آخر وہ لوگ کیا ہیں جو میری بہن کا پیچھا کر رہے ہیں وہ صرف اسیلیں میری بہن کا پیچھا کر رہے ہیں کیونکہ وہ سندر ہے میں نہیں چاہتا کہ ان میں سے کوئی بھی میری بہن کے قریب آئے اور وہ کمیلی لوگ کسی بھی طرح میری بہن کو پریشان کریں اکشت راوت نے کہا تم ابھی بچے ہو تمہیں ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے خیر یہ تمہارا پرسنل میٹر ہے تمہیں جو کرنا ہے تم وہ کر سکتے ہو بس تم میرے ساتھ پکواس کرنا بند کر دو تمہاری بہن دیکھ سکتی ہے کہ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں تم مجھ پر اتنا بھروسہ کیوں کرتے ہو بچے کیا تمہیں اس بات پر در نہیں ہے اگر میں تمہاری بہن کے ساتھ رہا تو اس کے ساتھ بھی کچھ برا ہو سکتا ہے کیا تم میرا برا سائٹ دیکھنے کے بعد ہار ماننے والے ہو راگف نے ہستے ہوئے اکشت سے کہا اور پھر اپنے قدم آگے کیوں اٹھائے اور آگے کی طرف بھنے لگا اکشت راوت راگف کی بات سنکر پریشان ہو گیا اور جلدی سے اسے پکڑنے کے لیے دوڑا اور کہا بھائی راگف کیا آپ میری بہن کو بھوش میں کسی بری آدمی کے ساتھ رہتی ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں میں دوسروں سے کچھ کہنے کی حمد نہیں کرتا لیکن میرا ماننا ہے کہ بھائی راگف اس طرح کے انسان نہیں ہے جو ہمیشہ ہار مان لیتا ہے لیکن یہ غلط ہو جائے گا اگر میری بہن جیسے خوبصورت محلہ کو کسی کمین انسان کے دورا نقصان پہنچا جائے بھائی راگف کیا تمہیں تھوڑی سی بھی میری بہن پر دائے آتی ہے راگف نے مسکرات کو اپنے دل میں دبا لیا اور محسوس کیا کہ وہ واسطہ میں ایک عجیب سے انسان سے ملا تھا اس نے ایسے کسی لڑکے کو نہیں دیکھا تھا جو چاہتا ہو کہ اس کی بہن کو کسی لڑکی کے ساتھ سٹنگ کیا جائے اور وہ ان لوگوں کو ساتھ ہونے کے لیے ایسے مجبور کرے راگف رکا اکشت راوت کو دیکھا اور کہا مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی بہن کو اتنی زور سے آکے گوئے میں دھکیلنا سہی نہیں ہے مجھے بتاؤ تم اس سے کیا چاہتے ہو بھائی راگف آپ آگ کا کونہ کیسے ہو سکتے ہیں میں نے کبھی کسی کتنی تعریف نہیں کی ہے لیکن اگر میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ غلط تو نہیں ہو سکتا نا اکشت راوت نے کہا اور پھر کہا میں کوئی بے وقوف انسان نہیں ہوں مجھے کبھی پیار نہیں ہوا ہے حالانکہ میں ایک بچہ ہوں لیکن میں دیکھ سکتا ہوں کہ میری بہن آپ کے بارے میں کچھ الگ محسوس کرتی ہے اپنی بہن کو آپ کے ساتھ دیکھ کر مجھے یہ تو پتا چل گیا کہ وہ جتنے خوش آپ کے ساتھ لگ رہی تھی اتنا میں نے کسی کے ساتھ نہیں دیکھا اس لئے بھائر آگا ہوں آپ بس پہل کرنی کوشش کریں اور میں خود اس کام میں آپ کا ساتھ دوں گا اگر آپ وہ کرتے جائیں جو میں آپ سے کہتا ہوں تو میری بہن ضرور آپ کے ساتھ ہوگی اکشت چلو اب اپنی بہن کے بارے میں بات مت کرو بس مجھے بتاؤں کہ تم میرے ساتھ یہ باتیں کیوں کر رہے ہو تمہیں مجھ سے کیا چاہیے راگاو نے اپنا مو کھولا اور میں بتا سکتا تھا کہ یہ لنکہ ضرور کچھ کرنے والا تھا کیونکہ میں بہت چلا کی دکھارا تھا اکشت راوت میں راگاو کے شان چہرے کو دیکھا اور جان دیا کہ راگاو سیریس ہو کر اس سے سوال پوچھ رہا تھا اس نے اپنا سر کھو جایا اور کہا بھائی راگاو بات کچھ ایسی ہی ہے ابھی جب یونیورسٹری کے کلاسز شروع ہوئی تو میں نے آپ کو یونیورسٹری گیٹ پر اکیلا دیکھا اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ یونیورسٹری میں پریشانی پیدا کرنے آئے تھے ان گینگسٹرز کو آپ نے کس طریقے سے مار کر بھگایا تھا آپ کو ان گنڈوں سے لڑتے دیکھ کر میں خوشی سے کود کود کر آپ کا عطصہ بڑھا رہا تھا آپ کی جو فائیڈنگ سیکوینس کی ویڈیوز تھی وہ بھی میں نے یونیورسٹری کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا تھا اور آپ کی اس ویڈیوز کی ریچ ابھی بھی پڑھتی جا رہی ہے راگاو نے عجیب نظروں سے اکشت راوت کو دیکھا اور کہا ہلے اب مجھے پتا چلا یہ تمہارا کام تھا تم ہی وہ لڑکے ہو جس نے میرے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اسی ویڈیو نے مجھے رات و رات اس چیفن یونیورسٹی میں فیمز بنا دیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ مجھے سب اچھا نہیں لگتا اور میں سب کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا ہوں اکشت راوت نے ونمرتہ سے بسکراتے ہوئے گا میں نے اس سے میں سوچا تھا کہ بھائی راگاو بہت بادر اور سراؤن ہے آپ کی دمدار طاقت دیکھ کر میں بہت ایکسائیڈ ہو گیا تھا اس لیے میں نے ویڈیو ریکارڈ کیا اور اسے ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا مجھے امید نہیں تھی کہ ایسا ہوگا لوگوں کا اس ویڈیو کو لے کر ایسا ریاکشن آئے گا تم اب مجھے بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے آخر تمہیں مجھ سے چاہیے کیا راگاو نے اکشت راوت سے پوچھا اکشت راوت میں مسکرات ہوئے کہا بھائی راگاو مجھے بھی لگتا ہے کہ اب آپ کو سچ بتانے کا سمیں آگیا ہے اصل میں بات کچھ ایسی ہے کہ مجھے بچپن سے ہی مارشل آرٹ اور باقی ایک ٹکنیس کا شوق رہا ہے جب میں نے کچھ دن پہلے کلپ کے لیے سائن اپ کیا تھا تو میں نے انیورسٹی کے تائیکانڈو کلپ کے لیے سائن اپ کیا تھا اور آپ کے ان ٹکنیس میں کافی اچھی پکڑ ہیں اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ کیا آپ مجھے مارشل آرٹ اور باقی ایک ٹکنیس کو سیکھنے میں کچھ گائنس دے سکتے ہیں راگاو چپ چاپ ہسا اور آگے بڑھنے لگا لیکن جب اس نے اس کی پوری بات سنی تو اسے پتا چلا کہ یہ لڑکا اسی بارے میں سوچ رہا تھا ارے لڑکے کیا تم صرف اسی وجہ سے چاہتے ہو کہ میں تمہاری بہن کے ساتھ رہوں تاکہ میں تمہیں مارشل آرٹ اور باقی ٹکنیس سکھا سکوں راگاو نے تھوڑا ڈاؤٹ میں اکشت کی طرف دیکھ کر پوچھا اکشت راوت ترل سیریس ہو گیا اور اسے راگاو سے کہا نہیں نہیں راگاو بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے آج نہیں تو کل میں آپ سے اس بارے میں بات ضرور کرنے کے لیے آتا لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ میری بہن تمہیں جانتی ہے اس کے علاوہ میں چاہے اپنی بہن سے کتنا بھی کیوں نہ لڑ لو میں اسے بہت پیار کرتا ہوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میری بہن آپ کے ساتھ کتنا خوش تھی اور اسے اتنا خوش میں نے کسی اور کے ساتھ آج تک نہیں دیکھا بھلے ہی میری باتوں سے آپ کو لگے کی میں میری سوتیلی بہن تو نہیں لیکن سچ موش میں اس کا بھلا ہی چاہتا اور اگر آپ اتنے اچھے نہیں ہوتے تو شاید میں اپنی بہن کے بارے میں اس طریقے سے آپ سے بات بھی نہیں کرتا تو کیا تمہیں یقین ہے کہ مجھے تمہاری بہن میں دلچسپی ہے راگاو نے پوچھا بھائی راگاو میں نے تب ہی چھپکے سے دیکھا تھا کہ آپ کی آنکھیں سمیں سمیں پر میری بہن کو دیکھ رہی تھیں اکشہ اتراوت نے ایسے کہا جیسے ہوئے راگاو کے غصے سے نہیں ڈرتا راگاو نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اکشہ اتراوت کے سیر پر ہلکے سے ہاتھ مارا اور کہا بچے جب تم انیورسٹی آؤ تو اچھے سے کلاس اٹرنٹ کرو اور اپنی پڑھائی پوری کرو فیلال تائیکانڈو کے لئے سائن اپ کر لو جو تمہارے شریر کو بھی مضبوط کر سکتا ہے جہاں تک باقی چیزوں کی بات ہیں اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو اس کے علاوہ میرے پاس تمہیں سکھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اگر تم سٹوڈنٹ بننا چاہتے ہو تو مجھے لگتا ہے اس کام کے لئے تم نے غلط انسان کو چن لیا ہے آپ میرے ٹیچر نہیں بن سکتے ہو تو کیا ہوا میرے جی جائی تو بن سکتے ہو اکشت راوت نے ہست ہوئے کہا جب راگب نے یہ شبد سنا تو اس کا پورا چہرہ گالا پڑ گیا میں پلٹا اور اکشت راوت کی اور دیکھا اور کہا میں نے کہا نا کہ تم میرے ساتھ فاضدو باتیں مت کرو پرنہ یہ تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور جہاں تک تمہاری بہن کی بات ہے میں نے اور اس نے ابھی تک اپنا کانٹیکٹ ڈیٹیلز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے تم نہ جانے کتنے عجیب ہو جو ایسی باتیں سریعام کر رہے ہو وہ بھی اپنی سگی بہن کے بارے میں تم کیا چاہتے ہو کیا تم بھوش میں اپنی بہن کی میرے ساتھ شادی کرانے کے بارے میں سوچ رہے ہو جی 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 آپ چنتہ مت کرو میں اتنا آپ کو اس بارے میں صلاح دوں گا اور میں آپ کی ہر کام میں مدد کر سکتا ہوں اکشت راوت نے آتما وشواہ سے کہا تم پھر سے بھکواس کر رہے ہو اپنا مو بند کرو کسی نے سن لیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے راگب نے اکشت راوت کے گھندے پر اپنا ہاتھ رکھا اور تھوڑا سا زور لگانے پر وہ آدمی درد سے ہاں فنے لگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اب نہیں بولوں گا ویسے بھی میں تمہیں اپنا جی جا مانتا ہوں ہائی راگب پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دو مجھے سچمچ میں درد ہو رہا ہے اکشت راوت نے چلاتے ہوئے کہا تم بہت اچھے بچے ہو یہ پہلی بار ہے جب میں نے تمہیں اپنی بہن کو ایک ایسے آدمی سے ملوانے کے لیے اتنی حد تک جاتے دیکھا ہے وہ بھی اس آدمی سے جیسے تم ٹھیک سے جانتے بھی نہیں ہوں بینہ جانے سمجھے جب تم نے یہ سب کہا تم مجھے ایسا لگا جیسے تم اپنی بہن کے ساتھ کسی بات کا بدلہ لے رہے ہو راگب نے مسکراتے ہوئے کہا پھر کہا کیا تم میں پتا چلا درد کیا ہوتا ہے دوبارہ بکواس مت کرنا نہیں تو تمہاری بہن کو سچ موچ آس پاس کے لوگ غلط سمجھ لیں گے اور میں اس بات کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں دوں گا بھائی آپ نے مجھے سبق سکھایا وہ ٹھیک ہے دیکھو میں نے اپنی غلطی بھی مان لی ہے اب آپ اس بات کو جانے کیوں نہیں دیتے اکشت راوت میں اپنا درد بھرا چیرہ راگب کو دکھاتے ہوئے کہا کیا اب تمہیں اپنی غلطی کا حساس ہو گیا ہے ہے نا اب ایسی غلطی کرنے کی ہمت مت کرنا چیک ہے راگب نے اکشت سے کہا اور پھر مسکرات ہوئے کہا چلو میں اب تمہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گا ابھی لنچ ٹائم ہے تو چلو کھانا کھاتے ہیں اوکے راگب بھائی چلو ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں میں نے ابھی ابھی تک نہیں کھایا ہے اکشت راوت نے کہا اور پھر کہا بھائی راگب چلو میری بہن کے ماملوں کے بارے میں ابھی بات نہیں کرتے ہیں لیکن میں بس آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی راگب کیا آپ مجھے کچھ سلاح دے سکتے ہیں مجھے مارشل آرٹس پسند ہیں میں اس بارے میں کیا کروں میں نے پہلے کوشش کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا لیکن میں نے جب آپ کی بہدرگی دیکھی تو وہ مجھے پسند آیا میں اب آپ کے جیسا ہی بننا چاہتا ہوں کیا تمہیں سچ کچھ یہ لگتا ہے کہ میں گروہ بننے لائق ہوں آخر تم نے یہ سوچ کیسے لیا اگر میں واسو میں ایک اچھا گروہ بننے کے لائق ہوتا تو تمہیں کیا لگتا ہے میں کیول ایک سیکیورٹی گارڈی کیوں بننا چاہوں گا راگب نے اکشت راوت سے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے یا پھر آپ کیا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ سیکیورٹی گارڈ کے کام میں کیا خرابی ہے کیا یہ پیشہ لوگوں کی سرکشہ کے لیے اچھا نہیں ہے اکشت راوت نے کہا اور جائے جگہ اگر میرے پاس بھائی راگب کے جیسا ٹیلینٹ ہوتا تو مجھے انیورسٹی کا سیکیورٹی گارڈ بننے میں بھی خوشی ہوگی کم سے کم سڑک پر انیائے ہوتے دیکھ کر میں آپ کی مدد تو کر پتا نا مجھے آشیر ہے کہ آپ اپنے اس ٹیلینٹ کی وجہ سے یونیورسٹی کی کتنی سندر لڑکیوں کے دنوں پر راج کر سکتے ہیں چلو اگر تم سچ میں ایسا سوچتے ہو تو اچھی بات ہے لگتا ہے تم اپنے پریوار کے پیسے کمانے کی اچھا کو آگ لے کر نہیں جانا چاہتے ہو آج ایک ایسا سماج ہے جو کہ اول پیسے کی پرواہ کرتا ہے کیا تم یہ ٹیکنیک اس لیے سکھنا چاہتے ہو کہ تمہیں یونیورسٹی کی خوبصورت لڑکیوں کا اٹنشن ملے اور وہ تمہارے پیار میں پڑ جائے ویسے یہ تو بینہ ٹیکنیک سکھے بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے تمہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے لگتا ہے تم فلمیں بہت دیکھتے ہو اس لیے تمہاری بدھی زیادہ چلنے لگ گئی ہے راگف نے ہستے ہوئے اکشت راوت سے کہا اکشت راوت نے اداس ہوتے ہوئے راگف کی اور دیکھا اور کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں اگر میں اس طرح کی مہلہ ہے جو کیول پیسے کی پرواہ کرتی ہے تو مجھے بھی اس کی پرواہ نہیں ہوگی بھائی راگف میں تب تک آپ سے ریکویسٹ کرتا رہوں گا جب تک آپ مارچل آرس کے ٹکنیک میں میرا گائیڈنس کرنے کے لیے مان نہیں جاتے ہیں اپنی پڑھائی اچھی طرح سے پوری کرو یہ پہلا کام ہے آج ایک ایسا سماج ہے جو تمہارے نالج پر ڈیپینڈ کرتا ہے تم فٹ رہنے کے لیے یونیورسٹی کا تائیکانڈو کلب میں شامل ہو سکتے ہو لیکن تم ایکسٹرارڈنری طاقت حاصل کر کے اگر شروعی بننے کا سپنا بھی دیکھتے ہو تو مجھے نہیں پتا میں اس میں تمہاری مدد کیسے کروں خیر مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم آخر سوچ کر رہے ہوں اسکیوز می مجھے سموک کرنا ہے میں بھی آتا ہوں راگف نے کہا اور یونیورسٹی کیفیڈیریا میں چلا گیا کیا راگف کرے گا مارشل آرٹ سیکھنے میں اکشت راوت کی مدد آخر زدی لڑکے سے پیشا تھوڑانے میں راگف کیسے ہوگا کامیاب جان نکلے سنتے رہیے سپر کمانڈو راگھاؤ